اون عباس صاحب آپ اس خیال سے اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ کچیری میں صرف ہمیشہ سیاستدانوں کو بلائی جاتا ہے لیکن جو لوگ نہیں بلائی جا سکتے ان کو کوئی نہیں بلاتا جس کی طرف اشارہ کیا ہے آج مندوخیل صاحب نے ان کو بھی بلائی جانا چاہیے ایسی ٹائم آ چکا ہے ہم تاریخ کے اس دورہائے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کے سمت میں جانا ہے چانس ان کے پاس بھی ہے اور چانس ہمارے پاس بھی ہے مصدق ملک صاحب نے ہماری تو جتنی برائی گناہ دی ہمارا تو پہلا ٹائم تھا نا پہلی دفعہ حکومت میں آئے بہت سارے سبق ہم نے سیکھے ہیں بہت سارے یہ تو تین چار دفعہ سبق سیکھ چکے اور پھر اسی جال میں گرے ون پیج کے اوپر یہ اب گرے بٹھے ہیں نا ہم یہ ون پیج پہ پہلی دفعہ آئے تھے اور سبق سیکھے the hard way اب اس جگہ دورہائے پہ کھڑے this is the fourth time they are doing it ان کو سبق سیکھنا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ون پیج کا خمیادہ بھگت لیا یہ جو free lunch اس وقت میں لے رہے ہیں یہ جو موسن نقوی جیسے توفے لے رہے ہیں یہ free lunch تو نہیں ہے نا یہ جو آپ نے اورنگ زیب قبول کیا ہے یہ ساری چیزیں شو کر دیں there is no free lunch in the world یہ جو جہیز میں سمان ملا ہے یہ سبکر ان کو چوتھی دفعہ مل رہا ہے ان کو سبق سیکھنے چاہیے تھے لیکن having said that moving forward آج عدلیہ کے پاس یہ چانس ہے سات ججز ہیں ایک collective قسم کی responsibility سب پہ آ جائے گی pressure نہیں آئے گا اور ان کیمرہ اس لیے ضروری ہے آپ کو جن کے اوپر الزام ہے ان کو ایک طور پر سامنے لانا چاہیے دیکھیں یہ جو چھے ججز نے کیا ہے naming those people that was the craziest thing اب قوم کو it's not مسدق ملک it's not حامد میر اور بپی کو نہیں پوری قوم کو ان چھے ججز کی پیچھے کھڑا ہونا چاہیے let's see کہ پانی کا پانی ہو if for once کی دیکھیں بات سنیں ساری پاکستان کی جو عدلی ہے جب ایک فیصلہ کرتی ہے نا سپریم کورٹ میں چھوٹا سیول جج بھی دیکھ رہا تھا جب میں زمانت کے لیے جا رہا تھا اپنے کیسیج میں تو مجھے کہتا ہے جی آپ ایک دب پریس کافیس کر کے رولا کیوں نہیں نکال لیتے کیا رولا ڈالا آپ اوپر سے تو کچھ چیز ملنا نہیں they always follow suit آج سپریم کورٹ اگر principal stance لے لیتی ہے پاکستان میں سیول کورٹ میں چھوٹا جج بھی پیچھے تکڑا ہو کے کھڑا جائے گا کہ میں ظلم کے ساتھ نہیں کھڑا سکتا otherwise آپ نے وہ مثالیں قائم ہونے اگلے ستر سال یہ پاکستان بردہ it's beyond any party lines اب ہم partisan کی بات نہیں کر سکتے with all due respect some غلطیاں ہم سے ہوئی ہوں گی but we learned it کیا یہ اپنی غلطیاں سیکھنے کو تیار ہے نہیں آج پھر وہی غلطیاں کر رہے ہیں کیونکہ receiving end پہ بھئی تمہارا نکاح stand نہیں کرتا where do they stand ان کے principal moral values کہاں کھڑے 180 کیسے وہی شخص دہشت کرتے وہی توڑ پورٹ کھڑتا ہے وہی جناب پولیس ٹیشن جلا رہا ہے اسی کا نکاح اسی کا سائفر الکادر everyone can see it یہ سارا orchestrated ہے and there being part and parcel of it ہم یہ غلطی ہے اگر ایک دفعہ کرتے ہیں ہماری مافی ہے یہ چوتھی دفعہ کر رہے ہیں اگلی دفعہ پھر ہم یہ کریں گے اگر انہوں نے حمد کری لیے 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 ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں شاید اس کی وجہ کئی لوگ بچ پائیں گے this is what my two cents I hope he'll agree to it اچھا